بسم اللہ الرحمن الرحیم فاروق ٹیکنیکل نے ہمارے بتیجے نے مجھے کہا کہ موسیٰ دوست خدا کی کوئی بات سنائیں تو میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ جب موسیٰ دوست خدا نے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے نا کوتور پہاڑ پہ تو ادھر ملاقات میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا موسیٰ دوست خدا نے کہ اے میرے دوست اے نور کہ میرے مجھ سے پیارا بھی ہے آپ کو کوئی اور مجھ سے پیارا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں فلان جگہ پہ ایک آدمی رہتا ہے وہ توش سے ہی مجھے زیادہ پیار ہے موسیٰ دوست خدا کے دل میں جٹکہ لگا اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دوسرے دن اور موسیٰ دوست خدا نے سفر کرنا شروع کر دیا جب وہ اس جگہ پہ پہنچے نہ اس آدمی کا پوچھتے پوچھتے ادھر پہنچے نہ تو ادھر آدمی دو چار اور بیٹھتے وہ آدمی بیٹھا تھا چادر اوڈیو ہی تھی اس نے تو اس نے سلام دیا اور ہاتھ آگے کیا تو وہ آدمی کہہ رہا اللہ کا شکر ہے ہم ہاتھ نہیں ملا سکتے ہمارا ہاتھ نہیں ہے تو تھوڑی دیر میں اس کو کچھ بھی کرنا تھا گھر کو اس کو بچے لے کر جاتے تھے اس کو کوئی پشاو وغیرہ کرانا تھا وہ لے گئے تو اس کے اوپر سے چادر اتری تو اس کے ہاتھ پیر چاروں نہیں تھے بیٹھتے وقت بھی کہا اللہ تیرا شکر ہے بار بار کہہ رہا تھا اللہ تیرا شکر ہے موسیٰ نے کہا یہ آدمی مجھ سے زیادہ پیار ہے اللہ تعالیٰ کو موسیٰ واپس آیا اور کوہتور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے ملقات ہوئی تو اس سے کہا اے میرے مالک کیا ایسی خوبی ہے اس آدمی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہمارے دوست ضرور ہو لیکن اس آدمی کے نہ پیر ہیں نہ ہاتھ ہیں وہ ہمارا اتنا شکر ادا کرتا ہے اتنا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کا شکر زیادہ ادا کر چکا ان کی زندگی تھوڑی گزری ہے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا باقی انکل نے آپ کو جو بیان سنایا ہے امید ہے آپ کو شرکے سے سمجھ آ گئی ہوگی اللہ پاک جیس سال میں انسان گرک کے انسان کا فرض بنتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے باقی ایک اور سوال مطلب ایک اور بیان انکل سے سنتے ہیں کبرچے سوال ہونا بھئی اے نہیں سوال ہونا بھئی تو مار ہے کہ نہیں کہ تو چہدری سی یا کوئی لمبردار کبرچے سوال ہونا کہ امالان دے بارے اور جو زندگی گزارنی ہے اس دے بارے قدر نبی دیے کی جانن دنیا دار کمینے کبر نبی دی جانن آلے سوگے ویچ مدینے میرے دوستو میری طرف سے کلت جا ہے کہ جس کسی کے ماں باپ زندہ ہیں انہوں کی خدمت کرنا یہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا درجہ کے آئے اور جب جو ماں باپ وفات پا جائے نا اس کے بعد یہ تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ ہمارے ماں باپ ایک سی دسادی آدمی تھے اور بہت سمپل سی زندگی انہوں نے گزاری جب نماز پڑھتے ہونا اس کے بعد دروش شریف پڑھ کے الحمد شریف پڑھ کے کول شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو منانا اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا کہ میرے سنے مالک میرے ماں باپ کو جنت فردوس میں جگہ تا فرما دے میری دعا ہے کہ ہر بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں